سب سے پہلے بات کہیں جرم اور کہیں ہاتھ سکی نیو کھناچی میں مذہبی گروپوں میں تصادم سے ایک شخص جامحک اور نو زخمی ہو گئے زخمی کو طبیم دانس کے لیے عباسی شہید ہسپتال منتقل کر دیا گیا اپنے نمائندے وقار عباس سے تفصیلہ جانتے ہیں وقار بتائے گا اس سے متعلق ایک اور شخصی میں جامحک انگرین کے لیے اطلاعات آئی ہیں جس کے نام شاہد بدائے جا رہا ہے دو افراد جامحک کو جن کی لاشوں کو شہید صورتال منتقل کر دیا گیا ابھی یہاں پولیس کی بھاری نفعی موجود ہے اور علاقے میں اس وقت سخت کشیدی کی سلوڑی حال جاری ہے مگر ابھی تصادم جو مسلح جاری تھا وہ رکھتے گا ہے ٹھیک ہے وقار بس آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گئے ایک اور ہم خبر سے متعلق آپ سے جانیں گے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی پولیس کی سعید آباد میں کاروائی ہوئی گھٹکے کا کارخانہ پھکڑا گیا کاروائی میں ساتھ ملزموں کو گرفتان بھی کر لیا گیا ملزموں سے تاہر، اشر اور واصف عباس احمد خان یہ نام شامل ہے امار اور حنیف کو بھی گرفتان کیا گیا ہے وقار عباس ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں وقار بتائے گا اس کاروائی سے متعلق بھی سعید آباد کے علاقہ ہیں انٹریجنس بے کاروائی یہ اس کاروائی کی نتیج دیکھنے دا ہے گھٹکے کا کارخانہ پلیس نے تھیل کیا ہے گھٹکے بنانے میں ملازم ملزموں کو گرفتان کر گیا جب گھٹکہ بنانے گے کاروائی کا سمان جو مچینے ہوتی ہیں ان کو بھی تحضیر میں لیا ہے آئی تعداد کے اندر گھٹکہ جو وہاں تجار شدا تھا اس کو بھی قبضے میں لے کر اس کو طرف پرنے کی تیاریاں کی جائیں جبکہ جو ملزمان وہاں سے گفتار گئے گئے ہیں ہم نے قانونی کاروائی کا آغاز پر جائے گئے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے بہت شکریہ بکار آپ کا قراجی کے علاقے حسین آباد میں ایف آئیے سائبر کرائم سرکل کا چھاپا لڑکیوں کو بلیک میل کر کے زیادی دی کا نشانہ بنانے والے بولزم کو گرفتار کر لیا ہے پس یہ تفصیلات کیا ہیں ساد بخاری ہمارے ساتھ ہوں گے ساد بخاری بتائے گا کیا کاروائی کی گئی جی حسین آباد کے علاقے میں ایف آئیے سائبر کرائم سرکل نے کاروائی کیا ہے چھاپا مار کاروائی کے دوران ایک عمر اور غوری نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی شکایت ایک لڑکی کی جانب سے کی گئی تھی کہ وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے کاروائی کے بعد ملزم کے قبضے سے نازیبہ تصویر جن کی طاعت ایک ہزار سے زائد ہے وہ برامت ہوئی ہیں ملزم کو دشتہ دو سال سے فیس بک پر دو جالی اکاؤنٹس بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا لڑکیوں کی تصاویر ایڈٹ کرنے کے بعد غیر اخلاقی تصاویر اپلوڈ کرتا اور پھر انہیں بلیک میل کرنے کے بعد زیادتی کا نشانہ بناتا تھا ایف آئی حکام کے مطابق ملزم دو سال کے دوران بیس سے زائد لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکایا اور مختلف ذریعوں سے بلیک میل کرتا تھا ملزم قبضے سے برامت ہونے ہوئے جو آئی پی ایڈرس استعمال کرنا تھا اس کی نشاندہی پر کاروائی کی گئی ہے اور ملزم قبضے سے ایک ہزار سے زائد نازلی کا تصویر برامت کرنے کے بعد ملزم کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درچ کر لیے گیا اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں مقدمہ درچ کیا گیا ہے ساد بخاری بہت شکریہ آپ کا گوادر کی علاقے میں فائرنگ سے جابا حق ہونے والے پانچ ایڈرات کی میتیں کراچی پہنچا دی گئیں میتوں کو ایڈی کے سہراب گوٹ سردخانے میں منتقل کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں وقارباس سے جانتے ہیں وقارباس میتیں سردخانے منتقل کر دی گئی ہیں تفصیلات کیا ہیں آج یہ بلوچستان کا علاقہ ہے بلوچستان میں علاقہ ہے گوادر کا گنز جہاں پر یہ فائرنگ سے پانچ ایسا جامبہ ہو جائیں ان کی لاشوں کو ایڈی ایمپلینٹ کے ذریعے گوادر سے کراچی کے مرکزی سردخانہ ہے ایڈی کا سراب پر ملتقل کر دیا گیا ہے جس کے گوادر کیم بھی یہاں پر جو مجید کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی موجود ہیں ایک در بعد ان کے پرسین کے لیے دوبارہ ان کو ان کے آبائی علاقوں کی طرف جانیم لے گیا جائے گا جائے گا جی وقار شکریہ اور یہ خبر ہے کراچی کے زلہ غربی سے جہاں انٹی کرپشن نے کاروائی کی ہے اور کاروائی کرتے ہوئے تین غیر قانونی وارٹر ہائیڈرنٹس سیل کر دیئے ہیں پانی چوری میں ملوث دس افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے ہائیڈرنٹس سے مشینری اور جنریٹر تحویل میں لے لئے گئے ہیں کاروائی کی گئی ہے کراچی کے علاقے زلہ غربی میں جہاں انٹی کرپشن نے کاروائی کرتے ہوئے تین غیر قانونی وارٹر ہائیڈرنٹس سیل کر دیئے پانی چوری میں ملوث دس افراد کو بھی وہیں سے گرفتار کیا ہائیڈرنٹس سے مشینری اور جنریٹر تحویل میں لے لئے گئے ہیں اور ابھی عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے پنجاب حکمت نے صوبہ بھر کے سکول بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے پنجاب کے تمام سانوی تعلیمی بورٹ کے تحت آج انٹر کا پرچہ بھی ملتوی کر دیا ہے ترجمان پنجاب حکمت کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا کہ پرچہ کب ہوگا مگر خبر اب یہ ہے کہ پنجاب سندھ اور بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے موجودہ حالات کی وجہ سے پنجاب حکمت نے صوبہ بھر کے سکول بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے یعنی آج صبح سکول نہیں کھولیں گے پنجاب کے تمام سانوی تعلیمی بورٹ کے تحت آج انٹر کا پرچہ ملتوی کر دیا ہے ترجمان پنجاب حکمت کے مطابق نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا یہ پرچہ کب ہوگا کیونکہ آج چھٹی ہے یہ خبر ہے سکھر سے روڑی کے علاقے ہوتل پر مسلح افرام نے فارنگ کر کے پولیس اہل کار کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق علی رزا کو کاروکاری کے الزام میں قتل کیا گیا آپ کو بتا دے چلے کاروائی کی گئی ہے روڑی کا علاقہ ہوتل پر مسلح افرام نے یہ فارنگ کی ہے پولیس اہل کار کو قتل کر دیا ہے پولیس کے مطابق علی رزا کو کاروکاری کے الزام میں قتل کیا ہے اور اب پولیس یہ کاروائی کر رہی ہے روڑی کا علاقہ ہوتل پر مسلح افرام نے فارنگ کی ہے امداد بزدار بیورو چیف سکھر ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے جانتے ہیں امداد بزدار بتائے گا اس کا روائی سے متعلق جی بلکل روڑی کے علاقے اچھی کوبیوں کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر مسلح افرام نے فائرنگ کیا اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ پولیس اہل کار جانبہ ہوتا ہے علی رزا شہر کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے ابتدائی معلومات کے مطابق کاروکاری کے نتیجے میں مسلح افرام نے فائرنگ کر کے پولیس اہل کار کو جانبہ کیا ہے واقعے کے بعد جو مسلح افراد ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے کاروائیاں شروع کی ہیں تاہم اب تک جو ملزمان ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے دیل باڈی جو ہے اس کو سیول اسپتار منتقل کیا گیا ہے اور جہاں پر پوسٹ مارٹم کے بعد دیل باڈی حرصہ کی حوالے کی جائے گی اب تک کی جو صورتیال ہے یہ واقعہ جو ہوتل پر پیش آیا ہے ہوتل میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں قتل کیا گئے پولیس احلکار کو ابھی کاروائی جا رہی ہے بہت شکریہ انداد مہنگائی کی بات کریں گے مہنگائی کے مارے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے وفاق حکومت نے پیٹرولی مسنوات میں چھ روپے اور تالیس پیسے تک اضافہ کر دیا پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزل فی لیٹر چھ روپے سینتیس پیسے مہنگا ہو گیا قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کو آگ لگا دی بشری اور گیس کے بعد عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا کپتان کی حکومت میں پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ساتھ مٹھی کا تیل بھی تین روپے مہنگا کر ڈالا قیمتوں میں اضافہ کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ستانی روپے تیراسی پیسے فی لیٹر ہو گئی جبکہ چھ روپے سینتیس پیسے کے اضافہ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو بارہ روپے چورانبے پیسے فی لیٹر ہو گئی تین روپے کے اضافہ کے بعد مٹھی کا تیل اب چھاسی روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا ملے گا جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے کا اضافہ کیا گیا نئی قیمت بیاسی روپے چھوالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی وزارت خزانہ نے وزیر آزم امران فن سے مشاورت کے بعد پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کی منظوری تھی پاکستان میں پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں صورتحال کیا ہے یہ تو آپ نے جان لیا عالمی مارکیٹ کے اگر بات کرے تو پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی ہو گئی ہے تین ہفتوں میں بارہ ڈالر فی بیرل گر گئی مگر پاکستان میں گنگا الٹی بہنے کو ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے تین ہفتوں میں بارہ ڈالر فی بیرل گر گئی قیمتیں پاکستان میں گنگا الٹی بہنے لگیں اور یہاں پر قیمتیں بڑھنے لگیں عوام پر ایک اور تبدیلی بم حکومت نے گرا دیا پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت ستانوے روپے تریاسی پیسے مکرر کے ہو گری دیزل کی قیمت میں چھے روپے سیندیس پیسے اضافہ کیا گیا مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے وسیم شہزاد بتائے گا یہاں کی عوام کیا کہتی ہے عوام مہنگائی کے ایک توفان سے نکلتی نہیں تو دوسرا خطرہ سر پر مندلانے لگتا ہے حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے جبکہ دیزل کی قیمت میں سات روپے تک اضافہ کیا گیا ہے اور جو نیا ریٹ ہے وہ اس کی امپلیمنٹ رات بارہ بجے سے ہو چکا تھا پانچ روپے اضافہ کے بعد نیا ریٹ جو پیٹرول کا آیا ہے وہ ستانوے روپے تیراسی پیسے جبکہ چھ روپے سنتیس پیسے اضافہ کے بعد ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ ایک سو بارہ روپے چرانویں پیسے فروخت کیا جائے گا ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے پہلے ہی گریب آدمی پیسہ ہوا ہے تو اب ایک اور محبا ہے پٹرول کا بم گرا دیا گریب آدمی پی اس پر بہت اثرات پڑھ رہے ہیں لوگوں کو روٹی پوری نہیں ہو رہی ان سے تو اور بھی بہت توقع تھی تبدیلی جو آ رہی ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کونسی تبدیلی ہے کہ گریب پیسرہ ہے اور اس کے علاوہ دن بندن مہنگائی ہے دو مہینے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر شہریوں کا یہی کہنا کہ حکومت کو چاہیے کہ اس ریٹ کو کم کریں پٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے باقی تمام جو اشیاء ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی جن کی ورس ان کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان کے خطاب کی بات وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ملک میں توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے ریاست عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے گی ملک کو متھی بھنا ناصر کے ہاتھوں یا رکمال نہیں بننے دیں گے جوجز نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا اس طرح کا اتجاج اسلام کے خدمت نہیں ملک دشمنی ہے وزیراعظم کا قوم سے خطاب کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس فیصلے کا جو ایک چھوٹے سے طبقے نے رد عمل دیا اس فیصلے کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی میں مضبور ہوں آج آپ سے بات چیت کرنے کے لیے دیکھیں پہلے ایک چیز سمجھ جائیں کہ پاکستان تو جو جوجز نے فیصلہ دیا ہے وہ آئین کے مطابق دیا اور پاکستان کا آئین قرآن اور سنہ کے تابع ہے اب جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے جیجز کے اوپر یہ کہنا کہ وہ فیصلے کے بعد واجب القتل ہیں اور پھر وہی نہیں رکنا پھر یہ کہنا کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور جنرلز کو کہا جا رہا ہے اور فوج کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو میں پہلے تو ادھر سے شروع کرتا ہوں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انسان کا امان مکمل ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان عشق نہیں کرتا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ صرف باتیں نہیں کرتے ہیں ہم نے عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی مصاخی نہیں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کونسی حکومت چل سکتی ہے جہاں در کوئی آدمی کھڑا ہوکے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آدمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالیں سڑکیں بھی بند کر دیں جس میں ایک حکومت کا کیا قصور ہے اس میں تو کونسی حکومت چل سکتی ہے اسے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے ملک کو روک دیں گے یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے اسے اور اس کا نقصان کس کو ہے ہمارے پاکستانیوں کو عوام کو نقصان ہے غریب لوگوں کو نقصان ہے سڑکیں بند کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار جا رہے ہیں یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی یہ ملک سے دشمن ہی ہو رہی ہے یہ ملک دشمن ہے ناصر اسرل کی باتیں کرتے ہیں کہ ججز کو قتل کر دو اور فوج میں بغاوت ہو جائے یہ فوج نے ہمیں ایک بڑی مشکل جو جنگ تھی دہشتگردی کی جنگ سے ہمیں نکال ہے انہوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں آپ جب کہیں گے کہ فوج آرمی چیف کے خلاف اور جھوٹ بول کے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں آرمی چیف ان کے اوپر اقصائیں گے نقصان کس کا ہے فائدہ کس کا ہے پاکستان کے دشمنوں کا ہے میں انہ ناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سنا ٹکرانا میں آپ کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر جو کہ مشکل برات سے نکل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے آگے اچھا وقت آ رہا ہے آپ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اس ملک کو لقصان نہ پچائیں اگر آپ یہ کریں گے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی لوگوں کی پراپرٹیز لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی ہم کوئی توڑ پھوڑنی ہونے دیں گے ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے پاکستان خیدام آپ نے ملاحظہ کیا وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کی ملاقات میں ملکی سیکیروڈی کی صورتحال پر تبازلے خیال کیا گیا ملاقات میں وزیراعظم کے دورہ چین پر بھی بات چیت ہوئی فضاعت چودری کہتے ہیں امن سلامتی اور تحفظ کے لیے قوم متحد ہے وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے اہم امور پر گفتگو ہوئی ہے ایسا کہنا ہے فضاعت چودری کا ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اور اس ملاقات میں ملکی سیکیروڈی کی صورتحال پر تبازلے خیال کیا گیا وزیراعظم کے دورہ چین پر بھی بات چیت ہوئی امن سلامتی اور تحفظ کے لیے قوم متحد ہے فضاعت چودری کہتے ہیں وزیراعظم اور آرمی چیف کی ملاقات میں اہم امور زیر بحث آئے عرقین پارلمن نے سابق صدر ناصف علی زرداری کے تقریر کا خیر مگدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کیلئے کام کریں ایک دوسرے کو تانے مارنے کے بجائے پاکستان کی بارے میں بات کریں گیارہ سال اور بارہ سال کو بھی چھوڑیں پاکستان کیلئے تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اصولوں پر کمپرمائز نہ کریں پاکستان کو پر کمپرمائز نہ کریں پاکستان کو پر ہم کام کرنے کے لیے ہمیشہ اکٹیں آسف زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو جاری رہنا چاہیے چاہے ہماری گھمٹ تھی چاہے آٹ پی ٹی آئی کے گھمٹ ہے وہ اپنے اسی نقطے پر کھڑے ہیں ٹھیک ہے وہ پیپلز پارٹیز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر ایک بندہ ایک لیڈر اچھی بات کر لیتا ہے اور سارے ملک کے لیے تو میرے خیال میں ون شوٹ ویلکم دے میں اس کو کبھی بھی برا تو نہیں گئے آج جو ان کی سپیچ تھی وہ جس طرح ایک گھر کے بڑے کی سپیچ ہوتی ہے وہ ان کی سپیچ تھی اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے بول جو ہے وہ ٹریجری اس کے طرف ڈال دی ہے اب دیکھنا ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں جی آج آسف علی عزداری صاحب نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مل کے تمام مسئلوں کو حل کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کراچی میں گیارہ سال سے بند لوکل ٹرین کا افتتہ کر دیا ہے ٹرین آج صبح سات بجے دھابی جی کے لیے روانہ ہوگی پہلے روز مسافروں کو مفت ٹکٹ ملے گا آزاد نوڑیوں کے ریپورٹ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر صدر مملکہ نے دھابی جی ایکسپریس کا افتتہ کر دیا صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ کراچی سرکولر ریلوی کی بحالی وقت کی ضرورت ہے سازش کے تحت ریلوے کو برباد کیا گیا تقریب سے خداب میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ اس سابقہ دور میں ریلوے کو بے دردی سے لوٹا گیا ریلوے کو ایک سال میں خسارے سے نکالیں گے اس ریلوے کو نوشا گیا ہے لوٹا گیا ہے اس برے طریقے سے لوٹا گیا ہے کہ پچاس پچاس کروڑ روپے کے لوکو موٹیو لیے گئے ہیں جبکہ آج کے دور میں پچاس کروڑ کا جہاز آتا ہے شیخ رشید احمد نے بھارت کی مثال بھی دے دی کہا اگر بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو ریلوے کے نظام کو پروان چڑھانا ہوگا کیمرمن بلاول چانڈیو کے حمراہ ازاد نوڑیو 24 نیوز کراچی کراچی کے شہید بینظیر بھٹو پارکی زبوحالی پر مشیر اطلاعات سندھ مرتضی بھٹو پارک پارک انتظامیہ پر برس پڑے کہا بی بی کے نام پر بنے مورل پارک کی حالت دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے انتظامات بہتر کرنے کے لیے سات دن کالی میٹم دے دیا کراچی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو پارک جو انتظامیہ اور ڈی ایم سی ساؤت کی ناہلی کے باعث زبوحالی کا شکار ہے مشیر اطلاعات سندھ مرتضی بھٹو پارک کے دورے پر اور پارک کا حال دیکھ کر انتظامیہ پر برس پڑے کہا بی بی کے نام پر بنے ہوئے مورل پارک کی حالت دیکھ کر شرمندگی ہو رہی ہے کیڈی اے کے پاس اس پارک کے انتظامات ہیں زبوحالی کے ذمہ دار بھی وہی ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ حکومت ایکشن میں آگئی ہے جن جن لوگوں نے لا پروائی کیے جن لوگوں نے اس پارک کے ساتھ کھلوار کیے اطلاعات سندھ نے کہا کہ معمولی صفائی کے معاملات میں بھی ہمیں کیوں آنا پڑتا ہے صفائی پر معمول عملہ پارک کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتا مرتضی وحاب نے پارک انتظامیہ کو ساتھ دن کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ اگلے ہفتے میڈیا کے ساتھ آ کر صفائی سترائی کے کام کا جائدہ لوں گا اور آپ کو بتائیں کہ شہر کا نام ہی اس کی پہچان ہوتا ہے پاکستان کے اہم شہروں کے نام کیسے رکھے گئے اس سپورٹ میں دیکھئے پاکستان میں ہر شہر کا نام کسی نہ کسی نسبت سے رکھا گیا ہے دارالحکمت اسلام آباد کا نام مذہب اسلام کی نسبت سے رکھا گیا 1969 سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکمت تھا کراچی 220 سال قبل ماہیگیروں کی بستی تھی اس کا نام کلاچی بڑا جدان میں کراچی کہلائے جانے لگا راولپنڈی پر راول قوم کا راج تھا چاوبری جھنڈے خان راول نے پندریویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی ان کی مناسبت سے ہی شہر کا نام راولپنڈی رکھا گیا ہیدر آباد کا پرانا نام نیرون کور تھا کلہوڑو نے حضرت علی علیہ السلام سے منصوب کر کے اس کا نام ہیدر آباد رکھ دیا اس کی بنیاد غلام شاہ کلہوڑو نے سترہ سو ارسک میں رکھی پشاور کے بارے میں ایک روایت ہے کہ محمود غزنوی نے اسے نام دیا لیکن زیادہ تب لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے زیادہ باسی پیشاور لوگ ہے اس نسبت سے اس کا نام پیشاور رکھا گیا کوئٹا کا نام لفظ کواتا سے پڑا کواٹا کے معنی کلے کے ہیں وقت کے ساتھ بگڑتے بگڑتے کواٹا کوئٹا کہلائے جانے لگا فیصل آباد کے نام پہلے ماضی کے انگریز گورنر سر جیمز لائل کی نسبت سے لائل پر پڑا جو بعد میں بدل کر سعودی فرما روا شاہ فیصل سے منصوب کر کے فیصل آباد رکھ دیا گیا اسی طرح ٹووٹ ایک سنگھ کا نام درویش صفت سکھ ٹیکو سنگھ اور سر گوتا کا نام ایک گودھا نامی فقیر کی نسبت سے پڑا بہاول پور کا نام نواب بہاول آباسی کے نام کی نسبت سے رکھا گیا تھا سعودی حکومت کے شدید ناقت شہزادہ احمد بن عبدالعزیز دھائی ماہ کے خود ساتھا جلوطنی کے بعد تاپس ریاض پہنس گئے شہزادہ احمد بن عبدالعزیز شاہ سلمان کے چھوٹے بھائی اور ولی اہد محمد بن سلمان کے چچا ہیں برطانوی خبر اسائے دارے کے مطابق سعودی حکومت صحافی جمال خوشوگے کے قتل کے بعد دباؤ کا شکار ہے اور اسی وجہ سے شہزادہ احمد کو آنے کی اجازت مل گئی ہے تو اس طرح سعودی حکومت کے شدید ناقت شہزادہ احمد بن عبدالعزیز دھائی ماہ کے خود ساکتہ جلوطنی کے بعد واپس ریاض پہنچ گئے ہیں سپین کی بندرگاہ پر مسافر بحری جہاز کرین سے ٹکرا گیا جہاز ٹکرانے سے بندرگاہ پر موجود شہریوں کی دوڑے لگ گئیں کرین گرنے سے آگ بھی بڑک اٹھی زکمی بھی ہوئے سپین کی بندرگاہ میں یہ واقعہ پیش آ جہاں مسافر بحری جہاز کرین سے جا ٹکرایا اٹلی کی سوبنا بندرگاہ پر کھڑی سینکڑوں کاروں میں آگ بڑک اٹھی جس سے کاریں مکمل طور پر جل گئیں اتالوی میڈیا کے مطابق کاروں میں آگ سمندری پانی بیڑیوں میں جانے کے باعث لگی بندرگاہ پر طوفان آیا اور پوٹ پر کھڑی کاروں میں سمندری پانی چلا گیا جس سے ان میں آگ بڑک اٹھی چین میں جاور کی بے احتیاطی سے بس کار سے ٹکرا کر پل سے دریا میں جا گیا جس سے متعدد افراد حلاق اور زخمی ہوئے امدادی کارکنوں نے دریا یاد انگزگ سے بس کو نکال دیا ہے زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا چین میں یہ واقعہ پیش آئے جہاں جاور کی بے احتیاطی حادثے کا سبب بنی چین میں ایک جیسے بنے دو میناروں کو بم سے اڑا دیا گیا میناروں حارت سے گھرایا گیا کہ ساتھ والی امارت کو بھی نقصان نہ پہنچا افغانستان کا ایک فوجی ہیلیکاپٹر جنوب مغربی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا اس پر سوار تمام پچیس افراد حلاق ہو گئے مزید اس ریپورٹ میں دیکھئے افغانستان کا ایک فوجی ہیلیکاپٹر جنوبی مغربی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا ہے اس پر سوار تمام پچیس افراد حلاق ہو گئے ہیں حلاق ہونے والوں میں کئی اہم شخصیات شامل ہیں دو ہیلیکاپٹر ہمسایہ سوپے حیرات کی جانب روانہ تھے کہ ان میں سے ایک گر کر تباہ ہو گیا فوری دور پر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس فوجی ہیلیکاپٹر کے تباہ ہونے کی وجوہات کیا تھیں ترجمان کے مطابق ہیلیکاپٹر کو خراب موسم کا سامنا تھا دوسری جانب طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر کی دباہ ہی ان کے داغے گئے ایک میزائل سے ہوئی ہے تالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوجی عہددار بوبر گڑیل کی رہائی کے بدلے گوانتا ناموبے سے رہا ہونے والے پانچ تالبان قطر کے سیاسی دفتر کا حصہ بن گئے ہیں تالبان افغانستان میں امن مذاکرات کریں گے تالبان کے درجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ایک امریکی فوجی عہددار سارجنٹ بوبر گڑیل کی رہائی کے بدلے میں گوانتا ناموبے سے جن پانچ افغان تالبان کو چھوڑا گیا تھا وہ قطر میں تالبان کے سیاسی دفتر پہنچ گئے ہیں اب وہ تالبان کے ان نمائندوں میں شامل ہو گئے ہیں جو افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات کریں گے رہا کیے جانے والے پانچوں تالبان کا تعلق ان کے مرکز جنوبی افغانستان سے ہے امریکہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ چین نے ایک امریکی نیجی کمپنی کے کمپیوٹر سسٹن کو ہیک کر کے جٹ انجنوں سے متعلق حساس معلومات چوری کی ہیں چین پر حساس معلومات چوری کرنے کا الزام لگا دیا امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک امریکی نیجی کمپنی کے کمپیوٹر سسٹن کو ہیک کرنے میں چینی خفیہ اہلکار ملوث ہیں ان چینی اہلکاروں نے مبیینہ طور پر اس امریکی کمپنی کے ملازمین کی ملی بھگت سے جٹ انجن سے مطالق حساس معلومات چوری کی امریکی وزارت انصاف کے مطابق اس ڈیٹا کے چوری کے الزام میں دس افراد پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ڈیٹا چوری کرنے کے وقت ایک چینی تیارہ ساز کمپنی ایسا ہی ایک جٹ انجن بنانے کی کوشش میں تھی تاکہ اسے وہ اپنے تیارے میں استعمال کر سکے چینی ساختہ جٹ تیاروں میں اب تک غیر ملکی انجن استعمال کیے جاتے ہیں ادھر شمالی کوریا جوہری تجربہ گاہ کے مانے پر راضی ہو گیا کمیونسٹ کوریا بین الاقوامی معاینہ کاروں کو اس جگہ کے دورے کی اجازت دے گا جنوبی کوریا کے میڈیا کے مطابق شمالی کوریا اپنے جوہری تجربات کے مقام پنگی رییکٹر کے معاینے پر ازامند ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کمیونسٹ کوریا بین الاقوامی معاینہ کاروں کو اس جگہ کے دورے کی اجازت دینے پر تیار ہے پنگی ریکٹر کی جوہری تجربات کی دنسیباد روان برز مئی میں منحدم کر دی گئی تھی تب شمالی کوریا نے غیر ملکی ماہرین کو اس جگہ کے معاینے کی اجازت نہیں دی تھی شمالی کوریا نے گزشتہ برز اپنا جوہری اور بیلیسٹک میزائل پروگرام ترک کر دیا تھا جرمنی کے سابق میل نرس نے سو مریضوں کو حلا کرنے کا اعتراف کر لیا ہے اکتالی سالہ نیلز ہوگل زمانے جنگ کے بعد کا سب سے بڑا سیریل کلر بن گیا اکتالی سالہ نیلز ہوگل نے دو ہزار سے دو ہزار پانچ کے دوران شمالی جرمنی کے دو ہاسپٹلز میں ملازمت کے دوران چونتے سال سے چھانمے سال کی عمر تک کے مریضوں کو مارنے کا اعتراف کیا جرمنی کی ایک عدالت میں سماعت کے پہلے ہی دن ہوگل نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کے خلاف قتل کے الزامات درست ہیں ہوگل کو پہلے بھی چھ مقدمات میں جنم ثابت ہونے پر عمر قید کی سازا ہو چکی ہے اور دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا عزاز سنگاپور اور جنمری نے اپنے نام کر لیا پاکستان 90 وے اور بھارت 66 وے نمبر پر ہے مزید جانیے اس ریپورٹ میں پاسپورٹ اینڈیکس کی حالیہ جاری کرتا ریپورٹ کے مطابق دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے سنگاپور اور جرمنی نے اس فحرست میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے جبکہ پاکستان نوے ویں اور بھارت چھاسٹھویں نمبر پر آ گیا ہے سال دو ہزار اٹھارہ کی پاسپورٹ انڈیکس رپورٹ کے مطابق ایک سو پیسٹھ ممالک کی فہرست میں پاکستان اور عراق کا نوے وان نمبر ہے افغانستان اکانوے ویں شام اٹھاسی ویں سومالیا ستاسی ویں اور بھارت چھاسٹھویں نمبر پر آ گیا ہے پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں بہتری دیکھی گئی ہے دوزشتہ سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا اٹھانوے وان نمبر تھا تہم اس مرتبہ پاکستان نوے ویں درجے پر ہے واضح رہے کہ اس رپورٹ میں دنیا بھر کے ممالک کے پاسپورٹ کو سفر کی آزادی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے یعنی پاسپورٹ رکھنے والا شخص بغیر ویزہ لیے کتنے ممالک جا سکتا ہے اب وارٹسین پر بھی کاروالی داروں کو اشتہارات چلانے کی سہولت فرہم کی جائے گی ان اشتہارات کے عوض فیس بھی لی جائے گی مزید جانی اس رپورٹ میں واتس اپ کے نائب سدر کا کہنا ہے کہ واتس اپ پر کاروالی داروں کو اشتہارات چلانے کی سہولت جلد فرہم کی جائے گی اس مقصد کے لیے آپ کے سٹیٹس سیکشن میں اشتہارات دکھائے چاہیں گے اس پلاتفورم میں اشتہارات دکھانے کے عوض فیس لی جائے گی جبکہ یہ اشتہارات واتس اپ میں کمپنیز کے پروفائل سے لنک ہوں گے بھارت میں ایک کانفرنس کے دوران واتس اپ کے نائب سدر نے یہ انکشافات کیے تاہم انہوں نے ایپ میں اشتہارات کی آمد کا وقت بتانے سے گریز کیا ادھر بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے دنیا کے سب سے بڑے مجسمے کی رو نمائی کر دی بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے دنیا کے سب سے بڑے مجسمے کی رو نمائی کر دی یہ مجسمہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ہیرو سردار بلب بھائی پٹیل کا ہے کانسی سے تیار کردہ مجسمے کو سٹیچو آف یونٹی کا نام دیا گیا ہے اور چین میں زیر تامیر سب سے بڑے سبوی سٹیشن کو دو ہزار بیس میں عوام کیلئے کھوڑا سبوی پر دو لاکھ ستر ہزار مسافر روزانہ سفر کر سکیں گے زمبیہ کی کان سے ایک کلو زمد نکل آیا ہے زمد دنیا میں قیمتی پتھر سمجھا زمبیہ کی حکمت کا کہنا ہے کہ ایک کلو زبرت کے ٹکڑے کر کے اسے عالمی مارکیٹ میں بیچا جائے گا فرانس کے شہر پیریس میں چاکلیٹ فسٹیول سچ گیا مارڈ چاکلیٹ ملدبو صاحب پرہنکر ریم پر بھاکی شہری چاکلیٹ فسٹیول میں سینکرو قسم کی لذیز چاکلیٹ کھا کر خوب انجوائے کرتے نظر آئے